جمہوریت میں ظلفکار علی بھٹو کو ایوب خان نے آٹھ سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ان کو وزیر بنا دیا آپ نے ابھی کہا کہ پارلیمنٹ میں کچھ بات بننی رہی تو یہ کس طرح چلے گا سلسلہ آگئے اس لئے تم کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلے گا تو کیا ہوگا فریش ایلیکشنز ای کانٹ گیویو ڈیٹ ای ایو او کرسل بول نہیں ہے مگر یہ نہیں چل سکتا سیلیکٹڈ وزیر اعظم بیٹھے ہیں آج ساڑھے تین مہنے بعد تشریف لائے ان کو یاد آگئی نواز شریف کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے پگڑ کے پلے وزیر اعلی بنایا صرف عمران تو بچارہ نا his master's voice ہے لیکن اختیارات کے حوالت سے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ باختیار وزیر اعظم نہیں ہے آپ کہہ لیں میں نہیں مانتا اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے مجھ پہ کونسا کیس ہے کرپشن کا میں لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر میں اٹھاروی آئین پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں جب بھی سیلیکٹڈ حکومت آتا ہے ہمارا پانی بند کر دیتے ہیں ہمارا گیس بند کر دیتے ہیں ہمارا پیسہ کھا جاتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل اباسی میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب اور سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ رہی گزشتہ روز جو عارف نظامی صاحب نے سابق صدر عاصف زرداری کا انٹرویو کیا اسی سے متعلق خبریں سامنے آ رہی ہیں کچھ دلچسپ قسم کے بیانات ان کی جانب سے دیئے گئے ایک تو یہ کہا کہ بزنسمن جالی اکاؤنٹ کے بغیر پاکستان میں چل نہیں سکتا پھر اس کے علاوہ حکومت کو لے کر انہوں نے کہا کہ اسیمبلی ایسے نہیں چلے گی ابھی ہم کچھ وقت دے رہے ہیں نظامی صاحب عاصف زرداری صاحب مسلم بگ نون بھی اس سے پہلے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر چکے ہیں کہ ابھی ہم عمران خان کو مولد دے رہے ہیں کل بھی عاصف زرداری صاحب نے کہا کہ چھے مہینے کا اور وقت ہم انہیں دے رہے ہیں کانفیڈنس کیا ہے؟ کیا اتنے نمبرز ہیں عاصف زرداری صاحب کے پاس کہ وہ چھے مہینے بعد یہ سال بعد؟ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ چھے مہینے اور چلے گی یہ مولد نہیں دے رہے یہ چل نہیں سکتا سسٹم اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چھکے لگانے جانتے ہیں اور جب چھکے لگاتا ہے آدمی تو کلیم بورڈل بھی ہو جاتا ہے کیچ ہو جاتا ہے جو انہوں کی مراد تھی تو اس لیے یہ اسمبلی نہیں چلتے کہ کوئی نا تجربہ کار ہیں نا اہل ہیں شوقت عزیز سے موازنہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شوقت عزیز بھی ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم تھا لیکن اور مشرف باختیار تھے یہ نہیں انہوں بتایا کہ آپ کون باختیار ہیں اور یہ بغر بے اختیار ہیں لیکن انہوں نے کہا کم اس کم شوقت عزیز کو ایکانومی کی شدبت تو تھی ان کو تو وہ بھی نہیں ہیں پرویز الائی صاحب سے مطالق انہوں نے کہا کہ وہ جالاک آدمی ہیں لیکن جب آپ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ نمبر گیمز کی کوئی بات اگر ہوئی ہو آپ کی تو اس سے مطالق انہوں نے کہا کہ پرویز الائی سے ابھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ یونٹی ہے کوئی فارورڈ بلوک ہو سکتا ہے حکومتی جو حلقہ ہے اگر اپوزیشن کوئی درار ڈالنا چاہے تو ڈال سکتی آپ سمجھتے ہیں یقیناً اگر اپوزیشن چاہے تو ڈرار ڈالنے کی کوشش تو کر سکی کیونکہ بڑی تھن مجورٹی ہے ایک دوسرے ہے کہ جو پنجاب میں مثل جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں جی عجیب علوو علوو سے رہتے ہیں ان کا تجربہ بڑا کام ہے پرویز الائی ان سے سخت نال آئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بیان تھا فارورڈ بلوک والا فواد چودری کا ایک سوچے سبجے منصوبے کے تحت دیا گیا تھا تو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو یہ گرا سکتے ہیں لیکن گرائیں گے نہیں اس کی کئی وجوہات ہیں جس میں ہم جا سکتے ہیں وہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شمار کرنے والے سنسلیمی ہیں نمبر ٹو یہ ہے کہ ابھی یہ سال وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور اس میں کہ اس کے بعد جو عمران خان کی ان کے مطابق جو پوش بنائی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا بیرونی طاقتیں کر رہی ہیں وہ اگر ان کی کمزور ہو جائیں گی یا ان کے جانے کا وقت آ جائے گا وہ سٹرائک کرنے کا صحیح وقت ہوگا ان کے لئے نظامی صاحب عثمان مزدار صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا ہے انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے کہتے ہیں وزیراعظم میری تعریف کریں تو دوسروں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے اور یہ بھی کہا کہ ابھی میں ذرا ڈسپلن کورس اس کی ٹریننگ لے رہا ہوں میں اتنے ٹرینڈ بھی نہیں ہوں پانچ سال کا وقت ہوتا ہے چھے مہینے تقریباً بیٹ چکے ہیں آپ کی نظر میں عثمان مزدار صاحب کب تک ٹرینڈ ہو جائیں گے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ پنجاب کی توہین ہے یہ بات کہنا ہے کہ میں انڈر ٹریننگ ہوں سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا اس کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں نامزد بھی ہیں اپنی لیڈریشپ کی طرف سے منتخب بھی ہیں تو یہ on the job ٹرینڈنگ یا افورڈ کر سکتے ہیں کہ جناب ہمیں ٹرینڈنگ لے رہے ہیں آپ اور ایک ایسی شخصیتوں کے بعد نظر شہباز شریف صاحب ایک ہنڈزوان وزیر اعلیٰ تھے اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے ایکسپیرینس تھے انرڈیٹک تھے مستحید تھے انرڈیٹک تھے جو بھی تھے اس سے پہلے پروید علی صاحب نے بھی بڑا اچھا نقشہ چھوڑا پنجاب پہ اب اس کے بعد ایک صاحب جو کہا لیے ہو کہ ایک آئی جی سے ہاتھ میں لانے کو تیار نہ ہو یا ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ میں لانے سے کہ جی میں on the job ٹرینڈنگ میں ہوں باقی ان کی تعریف جو ہے وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو reassure کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی وہ ان کو چلانا چاہتے ہیں کہ ریبورٹ کنٹرول سے پنجاب کو آرور کنٹرول کیے رکھا جائے اس لئے یہاں پہ ایک ویک پرسلیٹی ہو دوسرے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ان کی خاندانی چوہیس ہیں جو وزیراعاللہ جی عثمان بزدار صاحب خاندانی چوہیس ہیں بڑے دور کی کوڑی لائیں نظامی صاحب خیر سانے عسائی وال کا بھی کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ عثمان بزدار اچھے وزیراعاللہ بنیں گے اور یہ بیان بھی پھر اس کے بعد آج ان کا بیان آیا نہیں یہ وہ ٹھیک کہتے ہیں یہ وہ پھر کرکٹ کی طرف چل جاتے ہیں کہ جی میں نے فلانے لڑکے کو روہ اینڈ لیا مثل وزیم اکرم کو اور وہ چھا گیا ماسٹر اور سوئنگ اور یہ اور وہ یہ کرکٹ نہیں ہے یہ سیاست ہے اچھا سانے عسائی وال کا تذکرہ کر لیتے ہیں سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ آج اس میں جو ورسہ ہیں جو لوگ اس سانے میں جہاں بہاک ہوئے خلیل کی فیملی پھر اس کے ساتھ زیشان کی والدہ اور بھائی وہاں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا بلکہ زیشان کی ماں نے یہ بھی کہا کہ میں میرے سے دہشتگرد کی ماں کا اور زیشان کی بیٹی سے دہشتگرد کی بیٹی کا لیبل ہٹایا جائے اس میں جعوید اباسی صاحب ہیں سینٹر مسلمی قنون کے انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو کا کیس بھی ایسے ہی خراب کیا گیا تھا کہ شواہد کو مٹا دیا گیا تھا اچھا رحمان ملک صاحب اس کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے سینٹ کی کمیٹی میں ان کا پیش ہونا پھر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ جو بات ہے اس میں مجھے تو خود بہت بڑا بہت افسوس ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ واقعہ ہونے کا اس میں انصاف ہوگا اور ہم چھوڑیں گے نہیں یہ ہی کہتا ہے نا بلکہ ان کے ایگزیکٹر بہت ہے کہ جو بھی زیمہ بنائے کے خلاف سکھ کاروائی کی جائے سوال ہے کہ ذمہ داری کا تحیان کرنے میں حکومت کیوں ٹام اکٹوئیاں مار رہی ہے لیکن آج سینٹ میں تو یہ ان کے اہل خانہ نے بھی مطالبہ کیا اور یہ بھی چیز منکشف ہوئی کہ جو زی شان ہے اس کے بارے میں کوئی یہ ابھی تک کوئی سوائے کہ جی ایک تصویر تھی کوئی اس فلان آدمی کے ساتھ وہ کوئی یہ ثبوت نہیں پیش کر سکے کہ آیا وہ بھی داشت کرتا وہ کسی کمپیوٹر پروگرام کیا ہوا تھا کوئی دبان بھی کرتا غریب آدمی تھا کوئی ٹھیک ہے نا جی لیکن اس سے زیادہ خوفناک چیز وہ پوست وارٹم کی رپورٹ ہے جس سے یہ صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ قتل احمد ہے یعنی وہ گاڑی تو رک گئی تیرہ سالہ لڑکی کو عریبہ یا کیا نام ہے اس کا جی عریبہ اس کلوز رینج سے اس کو فائرنگ کی گئی اور اس کی چار گولیاں پیبست ہوئی اس کے سینے میں تو آمین اگر اور گھپیٹ میں بھی مارے گئی ہیں ٹانگ پر گولیاں لگیں چھے گولیاں ٹوٹل لگیں ان کو اب اس بچی کو اس لیے مارے گیا خاص طور پر کوڑل بلڈڈڈ کہ یہ ویٹریس ہوگی گواہی کے قابل تھی وہ اس کی گواہی کنسیڈر ہو سکتی کنسیڈر ہو سکتی تھی یا وہ بتا سکتی تھی کیا ہو رہا ہے اس نے اس کو سرستہ اٹھا دیا اور یہ چیز جو ہے یہ آپ مجھے یاد رکھئے گا کہ یہ مارڈل ٹاؤن سے بھی زیادہ بدترین واقع ہے اور جس انداز سے اس کو کورپ کرنے کی کوشش آ رہی ہے یہ کیلئے نصف ہے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے نظامی صاحب آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ پی ٹی آئے کا مارڈل ٹاؤن ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان دریکین سینئر آنمار وفاقی وزیر علی زیدی صاحب بہت شکریہ علی زیدی صاحب سانے ساہی وال سے مطالق بھی آپ سے بات کریں گے آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو چھکے لگانے کی عادت ہے اور وہ جلد ہی آؤٹ ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئے میں کچھ مسائل ہیں کتنا ٹائم چاہیے کتنے ٹائم بعد آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے کاؤنٹر کوسچن کر لوں جی جی شور اسی کے جواب میں آپ آصف زرداری کی بات کو سیریس لے رہے ہیں آصف زرداری اس ملک کے صدر رہ چکے ہیں جی ای ٹی پڑھی ہے آپ نے کون سی جی جی وہ بھی ایک بڑا پانچ سال گھنونا دور اور ہم نے دیکھا ہے یہ بھی مطلب وہ کہتے ہیں نا only in امریکہ میں کہتا تھا only in پاکستان تو یہ بھی اس ملک نے دیکھ لیا لیکن اب تو ان کا game is over اور آپ نے تو جی ای ٹی ہم شور ضرور پڑھی ہوگی خاص طور پر نظامی سامنے سے ضرور ہی پڑھی ہوگی جو ان کشافات اس میں ہوئے ہیں تھوڑی سی انویسٹیکیشن ہونے تھے وہ جو بولتے چاہے ہیں ان کی مرضی ہے وہ تو نیپ کے چیرمن کو بولتے تھے کہ اس کی اوقات کیا ہے یہ حاصل داری کا پبلک سٹیٹمنٹ ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ اس کی اوقات کیا ہے مجھے بلائے اب پتہ چلے گا اوقات ابھی گئے تھے جی ای ٹی میں تو اوقات یاد آ گئی تھی جس جس نے اس ملک میں سر میں صرف اگر اجات دیں ایک منہ ختم کروں دیکھیں جی میں کوئی نیپ کا سپوک پرسن نہیں ہوں نہ ایف آئی اے کا میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہم نے صرف ہماری ایک پولیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس کوئی این ار او این ار او کوئی ڈیل کچھ بھی نہیں جس کا ایجنسی کا لا انفورسمنٹ کا جو کام ہے وہ پورا کام کرے that's it پاکست ارزالی صاحب نے کیا بولا آج بلاول صاحب کچھ اور ہی فرمارے تھے ان کی بھی آپ ذرا کلپس لگا کے سنا جائیں تاکہ تھوڑا قوم بھی انٹرٹین ہو جائے کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے تو not taking him too seriously actually آرہی چلیں آپ کو seriously نہ لیں لیکن آرہی سر یہ بات بتائیں کہ مثلا آپ نے جی ایٹی کا ذکر کیا جی ایٹی تو ایک joint investigative team ہے کوئی وہ فیصلہ تو صادر نہیں کیا انہوں نے لیکن دوسری طرف جی ایٹی کی report کو ایک طرف آپ کے نیاب نے کہا کہ وہ اثر نو اثر نو تحقیق کرے گی اس کا مطلب ہے کہ جی ایٹی سے آپ کو کافی مواد نہیں ملا نظامی صاحب یہ دن یہ بھی ایک ایک بڑا interesting علمیہ ہے میں آپ سے ایک سوال counter question پوچھنا چاہتا ہوں ایک کسی گاؤں میں ایک sho اور یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ کو پتا ہوتا رہتا ہے خاص طور پر interior sin کے اندر تو یہ کافی common ہے کوئی پیسے پوسے لے کے پرشاہ ڈالنے کے لیے جھوٹی f.ir کاٹ کے بکری چوری کے الزام میں کسی کی f.ir کاٹ کے تو لوگوں کو وہ ایک ایک دو دو سال کے لیے اندر جیل میں بند کر دیتے ہیں مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جی آئی ٹی جو بنتی ہے آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں پہ اس میں آئی بی آئی ایس آئی ایف آئی اے پتہ نہیں ایم آئی رینجرز اور پولیس اور ساری دنیا کے ادارے وہ بیٹھتے ہیں تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے جو بھی لگاتے ہیں لاکھوں کروڑا روپے خرچ کرتے ہیں اتنی ڈیٹیل انویسٹیگیشن کر کے ساری چیزیں رکھ کے وہ آپ کو علاقے دیتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کوئی کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو یہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تھانے دار ایف آئی آر کی اتنی بڑی ویلیو ہے یہ امی آئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن جی آئی ٹی جو ہے میں تو آپ سے اگری کر رہا ہوں میں تو آپ کے سوال کا جو آپ نے مجھ سے کی آپ جواب دے رہا ہوں کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ بہرحال ایک جوائنٹ انویسٹیگیٹیو ٹیم ہے وہ جیوری بھی نہیں ہیں اور جج تو نہیں ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اگر جی آئی ٹی کافی ہے اور بقاول زرداری صاحب کے سارا یہ سرکمسل سرکمسانشل ایویڈنس نہیں ہے ان کے مطابق تو اور یہ باگر ٹھوز شواہد ہیں پھر نیپ کی کیا ضرورت ہے اس کو سیدھا عزالت میں لے جائیں اور زرداری صاحب کو انویٹ کر دیں اب نیپ کہتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کی ساری تحقیق کار کر رہے ہیں تو لمبا معاملہ کیوں کر رہے ہیں پھر مجھے ایز ای سیڈ کہ میں تو نیپ کا سپوکس پر سن نہیں ہوں لیکن مجھے بھی یہ بات ویسے آپ کی بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں اس کی مجھے بھی سمن میں نہیں آتی کہ ایف آئی آر کے اوپر تو کورٹ میں چلا جاتے ہیں اور وہ پتنی کیا کیا ہو جاتا ہے ایک ایف آئی آر کے اوپر جھوٹی کیوں نہ کٹی ہو اچھا اگر قتل کیا ہو فور ایزامپل قتل کیا ہو سو ویٹنیسز ہوں سارا کچھ ایف آئی آر میں پتنی بلیوی ہو اس کے اوپر بھی بچ کے نکل جاتے ہیں لوگ کہ ایف آئی آر میں یہ غلط تھا یہ ٹھیک نہیں تھا یہی تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو جی آئی ٹی اتنی انویسٹیگیشن ہونے کے بعد بنتی ہے اس کے بعد خیر اب وہ گئی ہے نیب میں تو گئی ہے وہ ایک قانون کا جو بھی ہستا ہے نزی صاحب آپ امریکہ میں کتنے سال رہے ہیں لیکن آپ امریکہ میں کتنے سال رہے ہیں میں کافی سال رہا ہوں اچھا پھر آپ نے اوجہ سے میں کافی سال تک کافی زمانے تک آتا جاتا رہا میرا وہ اوجہ سمسن کا کیس تو آپ نے پھر سنا ہوگا جس کے اندر وہ میں نے پورا لائف دیکھا تھا جی وہ بڑا زبردست آپ کو یاد ہوگا کہ جی 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 ان کو وکیل نے پھر بھی بچھا لیا اس مسئلہ پہ کہ وہ بیونڈ ایریزنبل ڈاوٹ یعنی بلا شک و شبہ بالکل آپ وہ کا ثابت نہیں کر سکے تو یہاں بھی یہ تو لیگل گیم ہے نا ہم اور آپ کہتے رہے ہیں تو یہ تو ابھی معاملہ عدالت پہ چھوڑیں آپ تو تب تک تو ہم کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو کہتے ہیں زرداری صاحب کے یار میں نے تو بارہ سال پہلے جیل کٹی کچھ نہیں ثابت کر سکے آپ کیا کریں گے اوجے سمسن کا بڑا مزے کا ایک آخر میں وہ جو جانی کوکرن تھا نا اس کا لائر جانی کوکرن تو وہ گلو جو سکڑ گیا تھا وہ گلو پہن کے اس نے اوجے کو گلو پنایا اور جب گلو نہیں آیا تو اس نے کہا اوجے کو گلو پنایا یہ بڑا فیمیس ایک جملہ تھا یہاں پہ فرق کیا ہے یہ یاد ہے آپ کو رہا ہے تو وہ جوری کو یہ کہتا تھا اچھا وہ جوری بھی بڑی انٹریسنگ بنی تھی وہ بھی ایک بڑا سبردست کیس تھا کیونکہ وہ جوری جو تھی وہ ٹیلٹڈ تھی ٹوورڈز آفریکن امریکنز اس میں زیادہ وہ مینورٹی زیادہ تھی کمپیرڈ ٹو خیر وہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہاں ایک پرابلم دوسرا یہاں پہ it is going to fit and he cannot be اکوٹڈ کیونکہ جو اگر آپ نے جی ای ٹی پڑھی ہے وہ بچ کوئی نہیں سکتا اگر وہ ناب میں بھی چل جائے کومن آدمی بھی پڑھے مطلب میں اس دن میں اس کی کوئی جو آئی بھی تھی انٹرنیٹ واتس ایپ کے اوپر کوئی ریپورٹ میں نے وہ میری مائی وائیف ایپسولوٹلی اے پولٹیکل کوئی اس کو وہ پڑھی تھی کہتی اس پہ کون بچ سکتا ہے میں نے کہی مجھے کوئی بھی نہیں بچ سکتا یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں لیکن آپ دو چیزیں اور ہیں میں لچلتا ہوں ایک بلاول صاحب کہتے ہیں میں اٹھارہ تر اٹھارہویں ترمیم کے تنصیق کے خلاف لانگ مارچ کروں ایسا ارادہ ہے دوسری یہ کہ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اور کسی سہسدان کی کوئی جدوجہت نہیں تھی بھٹو حادثاتی طور پر پرائیم انسر بن گے نواز شریف بن گے زرداری حادثاتی طور پر اب یہ نظیر بھٹو حادثات تاریخ طور پر ہے تو یہ تاریخی طور پر اس کو کونٹڈیٹ اس میں ایسی بات تو نظر نہیں آتی کچھ اچھا پہلا والا سوال آپ کا کیا تھا ایٹیتھ ایویڈمنٹ کے بارے میں کہ بلاول صاحب لانگ مارچ بلاول بھٹ کس کے بارے میں سر ایٹیتھ ایویڈمنٹ کے حق میں بلاول صاحب پہلے سوڑی واک کرنا بلاول صاحب کو میں بولوں گا پہلے سوڑا واک کرنے ٹریڈمیل کے اوپر باہر تو وہ نکل نہیں سکتے گاڑوں کے بغیر تو وہ اپنے ایک بیڈروم سے دوسرے بیڈروم میں آتے بارہ تو ان کے گاڑ چل رہے اتنے ساتھ وہ پچھلے ہفتے میں کسی لنچ پہ تھا تو وہاں آئے بلاول صاحب تو پورے لنچ پہ وہ بارہ گاڑ ساتھ لے کے اندر آگئے ہم بھی وفاقی وزیر اور بھی دوتی نہ ہم وہاں تھے ہمیں تو کوئی ڈر نہیں تھا ان کو تو اتنا ڈر لگتا کہ وہ نکل ہی کوئی نہیں سکتے سو وہ بینظیر بٹو شہید تھی بادر عورت وہ بلاس جب وہاں اکتوبر والا اس کے اگلے دن وہ لیاری میں ان لوگوں کے گھر پہ تھی جو بچارے شہید ہوئے تھے جن کو جو وہ تھی بادر عورت ماں تھی اس کی بادر no doubt about it سر میں تو on record accept کر رہا ہوں نا اختلاف رائے جو مرضی ہو لیکن وہ بٹو صاحب آت ساتھی دور پہ کیسے آگئے آجائے ان کے اوپر یہ تو بٹو صاحب آت ساتھی دور پہ کیسے آگئے سر تو جی بٹو صاحب کا لیٹر بھی دکھا دیں آپ کے بعد آرکائز میں ہوگا آپ بالکل سکرین پہ لگائیں جس میں لکھا ہے وہ اسکندر مرزا کو انہوں نے تو کائے جاز ہے محمد دیری جنہ سے اوپر لکھ دیا تھا انہوں نے انہوں نے ایک ایسی پارٹی بنائی جس نے ہماری سیاسی تاریخ بدل دی انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن معافی نہیں یہ بات ٹھیک ہے یہ ساری باتیں تو ماننی پڑھیں گی آپ کو پھر کہنا کہ جی وہ تو کوئی ان کی تو ایسی تھی نہیں خان صاحب میں مقابل حالانکہ خان صاحب نے خود مشرف کے ذریعہ تظام وہ وزیراعظم بننے کو تیار تھے اس وقت کون وزیراعظم بننے کو تیار تھا خان صاحب دیکھیں چلے تھوڑی اس میں کلیاریٹی لے آتے ہیں چلے میں تھوڑی سننے والوں کے لیے کلیاریٹی لے آتا ہوں بوٹو صاحب پہلی طفعہ حکومت میں آئے ایک ڈکٹیٹر کے نیچے دوسری طفعہ حکومت میں ایک ڈکٹیٹر کے فورنڈ منسٹر رہے اس کے بعد جب ان کی ڈکٹیٹر سے پوری حکومت انہوں نے کی اس کے بعد جب ان کی ڈکٹیٹر سے نہیں بننے لگی تو وہ پھر انہوں نے وہ ڈکٹیٹر کے خلاف اور بڑی زبرجس کونکسپ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ بات کریں شاہ نواز بھٹو صاحب جو ہیں بھٹو صاحب کے والد وہ اس وقت جونہ گھڑ کے سی ایم تھے اور یہ بھٹو صاحب ہاتھ ساتھی طور پر آگے بڑا عجیب ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما علی زیادی صاحب امارست موجود ہیں زیادی صاحب جی آئی ٹی سے متعلق آپ نے بات کی تھی میں نے پوچھا تھا کاری سی جی آئی ٹی سانے سانے ساہی وال کو لے کر بھی جی آئی ٹی بنائی گئی ہے لیکن اس وقت عوام سمیت آپوزیشن جو ہے ان کے ایک مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا آ رہا ہے جو سینٹ کی کمیٹی برہ داخلہ ہے اس میں اس سے واقعے کے جو متاثرین ہیں جو برسہ ہیں وہ پیش ہوئے ہیں اور زیشان کی والدہ نے کہا کہ دہشتگرد کا ٹیگ ہٹا دیا جائے اب یہ جو کنسرنز ہیں ان کو لے کر حکومت کیسے اڈریس کر رہی ہے جوڈیشل کمیشن کا کیا قیام لائے جا سکتا اور کب تک میں جی جو پہلے بات کر رہا تھا اگر وہ ختم کر لوں اس سے پہلے بریک میں جانے سے پہلے ایک تو جی پہلے درہ کوئی فیکٹس بھی کلیر کر لیں بھٹو صاحب کو انوائٹ کیا تھا جونہگڑ کے نواب صاحب نے کہ وہ کانسل جو ان کی تھی کیا نام تھا اس کی کانسل کا کانسل آب منسٹرز میں انوائٹڈ تھے وہ اس کے بعد جب وہ باہر گئے تو وہ 47 کے بعد وہ دیوان بنے پرائیم منسٹر کہنے یا تو نہیں کہہ سکتے ہیں میئر کہلے چلے وہ دیوان بنے سے جونہگڑ کے اس کے بعد جب یہ ایکسیشن نہیں ہوئی اور انڈیا وہاں میں ہندووں نے ریولٹ کر دیا کیونکہ وہ جونہگڑ سٹیٹ پاکستان سے ملنا تھا تو بھٹو صاحب لڑکانہ آگئے لڑکانہ میں بھٹو صاحب کا حوال مرچتہ وہاں گھر تھا وہاں لینڈ ہولنگ تھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور بھٹو صاحب سکندر مرزا کے بڑے قریبی دوست تھے اور وہاں پہ کیونکہ سکندر مرزا صاحب شکار پہ آئے کرتے تھے ان کی زمینوں پہ وہاں سے یہ کہانی شروع ہی تھی اس لیے سکندر مرزا صاحب نے اڈاپٹ کیا ظلفگار علی بھٹو کو میں شانعباز بھٹو کی پہلے بات کر رہا تھا ہے اس لیے میں جوشنوب کو میری بات آپ نہیں مانے تاریخ کیا میر بھی سیاستدان ہی بنتے ہیں علی زہدی صاحب سیاست کی شجرہ رہا اس بات کو مانے آپ جئی ایٹی سے م vari culminar علی زہدی صاحب پلیز اس پہ آ جائیں بلکل اس پہ آ جاتے ہیں جڈیشل کمیشن تو پرائم میرخت نے خود کے دیا ہے کہ بننا چاہے تو بنائے ہم ضرور بنائیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے دیکھیں جو ساہیوال میں ہوا جو ساہیوال میں ہوا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کب جو گاڑی چلانے والا تھا زیشان وہ تھا نہیں تھا وہ ایک پوری ایک الگ کہانی ہے وہ آپ کو اس کی جی ای ٹی بھی آگئی ہے رپورٹ وہ شل رہی ہے جیوڈیشل کمیشن بننا چاہے ضرور بننا چاہیے کیونکہ ہمیں ورثے میں ایک ایسی پولیس ملی ہے جس نے دو ہزار چودہ اور دو ہزار سترہ کے بیٹ میں صرف پنجاب میں تیرہ سو پچیس ایکسرا جوڈیشل کلنگز کی ہیں جس میں عابد باکسر ٹائب لوگ بھی تھے یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے سو دیفور بلکل بننا چاہیے پولیس ریفارم بڑے ضروری ہیں جب ہم نے کے پی کے میں کیا تو کیوں نہیں ایڈاپٹ کیا پنجاب نے ایک پچھلی حکومت پولیس کو پروفیشنل جب تک ہم نہیں بنائیں گے اس طرح کے بھیانک واقعات ہوتے رہیں گے اور یہ بہت ہی کوئی خطرناک اور بیانک اور افسوسناک واقعہ ہے یہ میرے سے تو ٹی وی پہ ایک تفاہ میں نے دیکھا میرے سے دیکھا نہیں کیا میری تو آنکھوں میں تو نرم دل کا ڈرپوکس آدمی ہوں لیکن یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ہنڈیڈ پرسن اس کی پوری پوری انکوائری انٹری ہے تھرہو جیڈویشنل کمیشن اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے تو علی ساتھ جہدی صاحب یہ جو آسان کر دیا منہ آپ کو یہ جس طریقے سے یہ سارا ہوا ہے معاملہ اس میں بہت سارے لوز انڈر سب سے بڑی بات یہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس نے انیشئیٹ کیا تھا اس آپریشن کو کس کے آرڈر پر ہوا یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کس کے آرڈر پر ہوا تھا بس یہ باہ جا رہا ہے کہ جی وہ مزامی صاحب یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جی آپ کی بات سے میں صوفی جاتے اتفاق کرتا ہوں اسی لئے تو آپ اور میں اور انکلوڈنگ دے پرائیم منسٹر سب کہہ رہے ہیں کہ جیڈویشنل کمیشن ضرور بنائے اور سارا دودھ کا دودھ پانی بلیک این وائٹ میں آنا چاہیے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے میں جو آپ موڈل ٹاؤن کے واقعے سے آپ اپنی اس میں کہہ رہے تھے میں تھوڑا سا اگر آپ اگر آپ جاہے تھے تو تھوڑی سی گستاخی کروں آپ سے اختلاف کرنے کی میں اختلاف کرنے کی گستاخی کر رہوں آپ سے موڈل ٹاؤن میں نا آرمی چیف نے گیرنٹی لی تھی ایک آون دن دھرنے کے بعد تو پھر جا کے اس کی تو ایف آئر کٹی ہے ہم نے تو اسی دن اسی دن ایکشن لیا ہے the same day تو ہو سکتا ہے کہ اور شرونگ ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن ہم نے تو اسی دن جی ایٹی بنا کے تین دن میں ریپورٹ مانگی تھی یہ تو جی ایٹی بن گئی اس کے بعد ایف آئر کٹنے کے بعد با کر نچوی کی وہ چھپاتے رہے یہ تو آج تک وہ نہیں دینے کو تیار تھے اب دوبارہ جی ایٹی سو دیفور بڑا فرق ہے ہم بھی irrespective کہ اس میں کون involved ہے نظامی صاحب بیس سال چلے یہ خان صاحب کی تئیس سال ہو گئی میری شاید انیس سال ہیں انیس بیس جو بھی یہ جدو جہد کر کے ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہماری گاڑی میں کوئی جھنڈا لگ جائے گا اور کوئی ایگو ٹرپ ہے کوئی ہم بڑے خوش ہو گئے جی منسٹر بن کے ہم status کو سے لڑتے لڑتے یہاں پہنچے اب ہم status کو کیسا نہیں بنیں گے ہم ابھی بھی status کو سے لڑیں گے جو جب تک اصل change اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ سارے سارے institutions میں آنی ہے bureaucracy میں آنی ہے thought process میں آنی ہے civil bureaucracy military judicial ہر جگہ کے اوپر آپ کو اس ملک میں تبدیلی کی ضرورت ہے ہماری اب حکومت ہے ہمیں پانچ سے مہینے ہو گئے ہمیں بڑی چیزوں کا جو حکومت کے باہر رہ کے علم نہیں ہوتا حکومت کے اندر آکے سیکھنے بھی ملا ہے اس کی ہوا بھی ہے اور ہم اپنے اپنے وزارتوں میں سخت ترین action لے رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ وہ ہو رہی ہیں الحمدللہ میں آپ کو اپنی منسٹری کے اگزامپل دے سکتا ہوں گر آپ کہیں موڈل ٹاؤن میں جو کبر اپ ہوا اس سے ہم نہیں اس کا وازنہ کر رہے تھے ہم وازنہ کر رہے تھے کہ اس کی جو اس کی جو جس طریقے سے ہوا ہے اس کی جو صفاقی ہے وہ کو موڈل ٹاؤن سے کم نہیں تھی یہ مقصدتہ کہنے کا میں سمجھتا ہوں کسی ایک انسان کا بھی ناجائز قتل اگر سٹیٹ کا کوئی انسٹیٹوشن کسی وائلنس کے اندر مفتلا ہے ان کو زیادہ سزا ملنے چاہیے بنسبت کسی اور کے کیونکہ جب آپ یونیفارم پہنتے ہیں یا جب آپ کے پاس سٹیٹ کی ریسپونسیبیلیٹی آتی ہے یا جب آپ کسی ایسے عوضے پر فائز ہوتے ہیں جس میں آپ حکومت کو ریپیزنٹ کر رہے ہوں چاہے آپ سیویلین انسٹیٹوشن کے اندر ہو چاہے آپ ملٹری انسٹیٹوشن کے اندر ہو آپ کبھی بھی وائلنس یا رانگ ڈوئنگ جسٹیفائی بلکہ آپ کا بار تو بہت نیچے ہوتا ہے آپ کو تو مائکروسکوپے کا ایسے دیکھا جاتا ہے بلکہ آپ اگزامپل ہوتے ہیں اگر اگزامپل ہی آپ نے غلط کی اس ملک کا علمیہ رائی ہے اچھا یہ بتائیے اس ملک کا علمیہ رائی ہے یہ کہ حاصل زہاری جیسے لوگ ادھر صدر بن گئے ہیں کم کیا اگزامپل چھوڑے ہیں اپنے بچوں کی لئے اچھا تیرہ آپ نے ارکان کی کمیٹی بنائی ہے اوپوزیشن ہے گرمنٹر تمام اوپوزیشن کے لوگ ہیں سرکاری جماعت کہ ایوان جو ہے چل سکے ناشنل اسیمبلی سپیکر کی اس طرح گردگی میں اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ کی محاضر آئی کئی اگرییمنٹس کو بنی ٹوٹی تو ایوان کیسے آکے چلے گا لاؤ میکنگ کس طرح ہوگی جب تک آپس میں کوئی آپ کے بقائب آبی نہیں ہوگی سر دیکھیں اس میں اب میں آپ کو بتاؤں کتنے دن سے ہم ایوان میں جاتے ہیں جب ہی بھی ایوان کا سیشن ہوتا ہے یہ آتے ہیں یہ اپنی بات کرتے ہیں اوپر سے پھر کوئی فضول بات کر کے پھر واک آؤٹ کر جاتے ہیں ان سے اس دن ڈیل ہوئی جس دن یہ بجٹ کا فنانس کا سپلیمنٹری امنٹمنٹ بل پیش ہوا ہے اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی دونوں جماعتوں کے دو دو رہنما تھے یہاں سے پرویس کھٹک صاحب اور شریعر آفری جی صاحب سے ہماری طرف سے یہ گاورمنٹ کی طرف سے یہ دیس وردہ ٹو پیپل بہت منسٹرز ون منسٹر وڈیفنس وردہ منسٹر ونسٹر 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 دونوں سے بیٹھ کے ان سے بات ہوئی ان سے کہا گیا کہ جی آپ کا سپلیمنٹری بجٹ ہے کوئی نہیں ہوگا لیکن رول بک سیز کہ اپوزیشن لیٹر سٹینڈز وہ کھڑے ہو گئے جی اس کے بعد کھڑے ہو گئے انہوں نے انتہائی مطلب میں سمجھنا فضول قسم کی باتیں گی جبکہ دو تین یا ڈائی دن اس کے اوپر ڈسکیشن ہو چکا تھا ساہی وال کے اوپر اور اس کے اوپر کسی نے بھی جسٹیفائی نہیں کیا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا اور کوئی کر بھی نہیں رہا انہوں نے کھڑے ہو گئے جی سیلیکٹ پرائیم میریسٹر اور وہ باتروم جاتے ہوئے بھی تو واتس ایپ پہ چیک رہے ہیں فضول قسم کی باتیں گے الیکٹیٹ لوگوں کے لیے اس کے بعد بھی ہم کھڑے ہوئے ہم اس پر شور مچا رہے سکتے تھے we could have stood up ہم سارے وہ assembly میں تھے ہم شور کر دیتے ہیں ہدھر اور ان کو بات نہیں کر رہے تھے اس کے آگے لیکن اس کے بعد جب ایک انہوں نے وہ غلط ڈیل بریک کی اس کے بعد جب دوبارہ جب بجٹ اپنا یہ بل when the finance minister was reading out his delivering his speech وہ ٹبلیں بجا رہے ہیں ڈیس بجا رہے ہیں یاد رکھیں کہ ایک سال for one year جب یہ پچھلی ان کی قومت آئی تھی ایک سال ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں بولا ہاں بات میں ہم نے دھر نہیں دیا ہاں بات میں ہم نے اور شور کیا assembly میں but for the first one year the only thing we were asking for was for them to open four constituencies that's it ہم نے اور کچھ اور نہیں کیا ان کا budget کا بھی نکال لیں سب کچھ انہوں نے کیا we said let we let you work آپ کریں کام but یہ ہمارے demand مان لیں انہوں نے پہلے دن سے شور انگامہ ڈالا ہوئے so therefore اگر اس ایوان کو if this house has to work یہ ایوان نے آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ committee بنی ہے تاکہ ان کے لوگ ہمارے لوگ بیٹھ کے ایک طریقے سے فیصلہ لیں کہ rules of business انہوں نے کیا define کرنے ہیں آپس میں یہ ٹھیک ہے ضرورت ہے علی جہدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ علی جہدی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے مسامی صاحب حکومت کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے نخرے تو ناز نخرے اپوزیشن کے اٹھانے پڑتے ہیں منانا پڑتا ہے خاص طور پہ پہلی دبا آئے نا یہ تو ان کو اور problem تو ہو رہے نا نا تجربہ کاری یہاں بھی اس وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں تھوڑی بہت یہ بھی ہے تھوڑی بہت جو آہ بہت زیادہ جو پی ایم ایل این کافی سال حکومت میں مٹ رہی ہے نا اچھا یہ جو committee بنی ہے اس میں عمران خان عاصف زرداری اور شہباز شریف تینوں اس کے رکن ہیں یہ آپ کو لگتا ہے اس committee کی کوئی میٹنگ ایسی ہو جس میں یہ تینوں بیٹھے ہوں آئے ان سے پوچھتے ہیں یہ خورم دستگیر صاحب مسلم اقنون کے سینئر رانوما ہمارے ست لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ دستگیر صاحب آپ کے وقت کا یہ بتا دیں یہ تیرا رکنی committee ایوان کو بہتر انداز میں بنانے کے لیے چلانے کے لیے بنائی گئی ہے اس کی نوبت کیوں آئی اور یہ تینوں جو شخصیات ہیں عمران خان عاصف زرداری اور شہباز شریف آپ کو لگتا ہے committee کے کسی اجلاس میں یہ اکٹھے ہوں گے اس کی نوبت اس لیے آئی کہ آج کی جو حکبران پارٹی ہے جن کے ریکورڈ پہ ایک سو چھبیس دن کی کبیح زبان ہے جو انہوں نے پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں لیڈران پارلیمان اداروں کے تمام اداروں کے سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان ایف آئی اے اسلامباد پولیس پنجاب پولیس ان کے ریکورڈ میں وہ ہے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں حکومت مل گئی ہے تو we have gotten away with it اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کا ایم ایم اے ہمارے ساتھ ہیں اے این پی ہمارے ساتھ ہیں ان کو سامنا ہے اور یہ پہلے ہی جب کہنا جی سامنے جب سامنا ہوا اور تقرار ہوئی تو ان کو ایتکس کمیٹی بنانی یاد آگئی یہ تو انہیں ان کا تو برداشت کا لیول بہت انچا ہونا چاہیے میرے بھائی نے ابھی کہا کہ جی وہ باتروم والی بات شہباد شریف صاحب نے کہا دی انہیں بڑے شستہ پیرائے میں کہا the call of nature تو جس کے دن کی گفتگی کی تو یہ جو ہیں یہ مفرور ہیں پارلیمان میں اپوزشن کا درست اس طریقے سے سامنا کرنے کا جو بات بجٹ والے دن ہوئی شہباد شریف صاحب نے سائی وال کا ایشو اٹھانا تھا اس پر کیونکہ عوام کے لیے جو انصاف لینا ہے اس پر کوئی ڈیل ہم نہیں کرنے کے لیے تیار اس پر ہم خاموش رہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور اس دن جو ڈیل تھی اس کا ہم نے پورا جو ہے وہ جو وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اس کا پورا ہم نے اترام کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی نشست سے آگے نہیں آیا یعنی یہاں تک کہ جو سپیکر کے سامنے جو علاقہ ہے وہاں تک بھی نہیں گئے اور ہم نے اپنی نشستوں پہ کھڑے رہے کے اتجاج کیا اب آپ آپ اپوزشن کا مو تو بند نہیں کر سکتے نا اس حد تک ضرور انڈرسٹیننگ تھی کہ آگے نہیں آئیں گے ڈسرپٹ نہیں کریں گے حالانکہ ابھی اپریل میں میں یاد کرا دوں آج کی بہت ہماری دسٹینگوشت وفاقی وزیر ہیں وہ خود آ کر انہوں نے وزیر اخزانہ مفتہ اسمائل کی تقریر پڑھتے ہوئے اس کے کاغذ اٹھا کر نیچے پھینکے تھے یہاں تک کہ پھر ہمیں اس کا ایک کوئی بچاؤ کرنا پڑا تو ان کے تو وہ ویڈیو بھی میری گزارش ہوگی آپ کے بڑے دسٹینگوشت نیوز چینلز ہے کہ وہ بھی چلا دیں جو اپریل میں بجٹ جب پیش ہوا تھا اس وقت جو ہے پی ٹی آئی نے کیا کیا تھا تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے ہاں مطلب اس وقت تو خیر کتابیں مطلبے بھی پھاڑ دی تھی انہوں نے اور بھی کیا تھا اچھا کل مجھے اتفاق ہوا آسف زرداری صاحب کو انٹرویو کرنے کا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ عمران خان کی حکومت جو ہے زدہ زدہ چھ بینے چل پائے گی اس کے بعد ہم آہ ان کے خلاف کوئی موف کریں گے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں زرداری صاحب کے اس پانٹ امیو سے جی اس حد تک تو ضرور میں ذاتی طور پر اتفاق کر سکتا ہوں کہ کم از کم چھ مہینے تو ضرور دینے چاہیے حکومت کو چھ مہینے تو ہو گئے چھ مہینے اور زرداری صاحب معاملہ چھ مہینے تو ہو گئے چھ مہینے اور جی فیبری تو فیبری آ گیا ہے تو فیبری میں چھ مہینے ہو جائیں گے تو چھ مہینے باہر دینا چاہتے ہیں غالباً جو آنے والا بجٹ ہے جون میں وہ بھی ہنگامہ خیز ہوگا کیونکہ اس حکومت کی تمام جو ناہلیاں ہیں اور بے تدبیری ہے اس کا پھر جواب جو ہے وہ کھل کر ابھی تو کچھ ہمارے دوست ممالک نے جو ہمیں امداد دی ہے اس سے معاملہ کچھ دب گیا ہے لیکن بجٹ کے وقت آ کر پھر وہ تمام جو بہران تھے جو آج سے چند ہفتے پہلے نظر آ رہے تھے وہ ایک زیادہ شدت سے کھلے کے سامنے تو آئی ٹھنک اس کے بعد ایک موقع ضرور ہوگا کہ اس حکومت سے پوری طرح حساب لیا جائے کہ انہوں نے پاکستان کو جس طرح ڈبویا ہے اور ایک پاکستان جو سٹیبلائز ہو رہا تھا جو گروہ کر رہا تھا ایکنومیکلی اس کا جس طرح پاکستان کے عوام کو مہنگائی اور بجلی اور گیس کے بلو میں جس طرح ان کی کمر توڑی ہے وہ تو پھر اس کا حساب دینا پڑے گا جی ایک بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ذرا یہ ایکانومی کے اس پہلو پر سٹیٹ بینک کی رپورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہمارے ساتھ فیئے گو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے نظامی صاحب بریک سے پہلے کچھ ایکانومی کی ہم بات کر رہے تھے حسد عمر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف مزید شرائط میں نرمی دکھا رہا ہے لیکن ایک الزام وہ یہ بھی لگاتے ہیں کہ مسلمی نون کا جو دور حکومت تھا ایکانومی کا اصل بیڑا اس میں غرق ہوا خورم دستگیل صاحب یہ سٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی آج وہ جو یہ کہہ رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تڑکہ لگانے کے لیے کافی ہے وہ انہوں نے وہی بات کہی جو معلوم ہے ہمیں کہ وہ کہتے ہیں گروتھ ریڈ جو ہے چار فیصد چار پانچ آشالی ہے پانچ فیصد سے زیادہ جی ڈی پی گروڑتی ہوگی بعض بینر قوامی ادارے تو اس کو کوئی اس سے بھی کم بتا رہے ہیں تھری پوائنٹ فائی تھری پوائنٹ ایٹ لیکن دوسرے یہ انہوں نے کہا کہ سات سال میں پہلی دفعہ ایگری کلچر پروڈکشن جو اتنی کام ہوئی ہے تو اگر یہ دعویں لیکن دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی ایکانومی انسٹرنٹ اراؤنڈ بیلنس پیمنٹ بھی ٹھیک ہو گئی ہے ریزور بھی ٹھیک ہو گئی سٹراؤک ایکسینج بڑا بھوم کر رہی ہے یا تو ہم کسی اور پاکستان میں رہتے ہیں یا حکومت کے جو اہل کار ہیں یا وزیر خزانہ اور وزیر آزم کسی اور پاکستان میں رہتے ہیں نظام صاحب جو حکومت ہے اور چائنہ میں ایک کہاوت ہے کہ فش روٹس فرم دہ ہیڈ مچھلی کا سب سے پہلے سر خراب ہوتا ہے تو یہاں بھی جو سر کی خرابی ہے وہ نیچے تک آ گئی ہے صرف مسلم لیگ نون کو متون کرنے کے لیے اس حکومت نے اپنی گفتگو سے اور اپنی بے تدبیری سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے سٹیٹ وینگ نے نویمبر میں دوہزار سترہ اٹھارہ جو مسلم لیگ نون کا آخری سال تھا اس کے جو گیارہ مہینے تھے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران تھے اس کا بڑا واضح نقشہ پیش کر دیا سٹیٹ بینگ نے کہا فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ جی ڈی پی گروت ہوا تیرہ سال میں سب سے زیادہ تھری پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ایگری کلچر گروت ہوا جس کی آپ نے بھی بات کیا وہ سترہ اٹھارہ میں تھری پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تھا گنے کی اور چاول کی ریکارڈ فصلے ہوئیں کپاس کی جو فصلت تھی اس نے ریکاور کیا لارچ سکیل منفیکچرنگ فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ گروت ہوئی انہوں نے سٹیٹ بینگ نے اس بات کا بھی اطراف کیا کہ حکومت نے اگرچہ کرزے لیے لیکن وہ کرزے پاکستان کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے استعمال کیے گئے جس میں پرنسپلی جو توانائی تھی ایکٹرسٹی اور گیس اس میں استعمال ہوئے پاکستان کے انفرسٹرکچر میں استعمال ہوئے پاکستان کی ٹرانسویشن لائنز میں استعمال ہوئے تو وہاں پرابلمز کا بھی ذکر کیا انہوں نے اور ضرور ڈیٹ کا ایک ہشو تھا لیکن اوور اول ایک بہت توانہ اور بڑھتا ہوا پاکستان جو تھا اس کی تصویر تھی اب اس حکومت ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے مسلم نگنون کو متون کرنا تھا انہوں نے آتے ہی ایک بیڑا غرق کی تصویر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دی امران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم تو پاکستان is desperate for a bailout exact الفاظ ہیں انہوں نے کہا جی پاکستان میں is paralyzed by corruption اور پھر آئی ایم ایف کے پاس فوراں نہ جانے کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک ہم نہیں گئے اور مانگے تانگے سے گزارہ کیا ہے لیکن یہ گزارہ one time تو ہو سکتا ہے deal لیکن بار بار تو ہمارے دوست مالک ہمیں اس طرح کی support نہیں کریں گے تو اسے لیے جو ہے وہ straight bank کی جو picture ہے وہ بڑی کھل کر سامنے آگئی ہوں کہ انہوں نے اب جب energy prices raise کر دی ہیں انہوں نے جو ہے کسان کے لیے خاد بینگی کر دی ہے انہوں نے جو ہے وہ overall ایک خوف کا ماحول پیدا کیا کہ پاکستان میں جو پہ کام کرے گا اس کو ہم آ کر پکڑ لیں گے اس کی وعی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف state bank نہیں ہے آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کی growth forecast جو ہے اس دواء کہا کہ مشکل شاید چار تک پہنچے چار سے نیچے ہی رہے گی economist intelligence unit نے ابھی پچھلے ہفتے اپنی report دی ہے اور اس میں تو بہت ہی ایک خوفناک تصویر نظر آ رہی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ dip کرے گا three point five two point five تک جائے گا اور پھر کہیں جا کر دوزار تئیس میں جس کی بڑی سوہانی تصویر ہمیں وزیر خزانہ نے اسے دکھائی economist intelligence unit کہتا ہے کہ دوزار تئیس میں جا کے کب جا کے ہم کوئی three point seven کے اوپر grow کریں گے تو ان کی جو movement ہے policy کے معاملے میں وہ ابھی تک پاکستان کو یہ بتا ہی نہیں پائے کہ بھئی ہم نے کس طرح آگے چلنا ہے کون سی بات کرنی ہے اور یہ ان کے پاس ایک بڑا موقع تھا جس کی بڑی ہم سن رہے تھے خبر کے دوسرا منی بجٹ آ رہا ہے وزیر زامی صاحب یہ منی بجٹ تو اس طرح تھا کہ ٹائٹینک کے ارشے کے اوپر جو ہے لولی پاپ بانٹے انہوں نے مختلف مافیا کو اچھا یہ تو ٹھیک ہے ٹائٹینک ہے سنگھ کر رہا ہے شاہ محمد قرشیب ہمارے وزیر خارجہ کے امریکہ سے ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں اور سٹریڈیجک آہ تعلقات جو ہیں بن گئے ہمارا خیال تھا کہ سٹریڈیجک تعلقات ہمارے چین سے ہیں اور امریکہ کے بھارت سے ہیں خیر انہوں نے ایک نئی تعویل پیش کر دی اور ساتھ ہی وزیر خزانہ کہتے کہ ایم ایف نے اپنی شرائط نرم کر دی ہیں تو آپ بھی کیونکہ اسی شعبہ سے ڈیل کرتے رہے ہیں ایم ایف کیا شرائط نرم کر سکتا ہے ایسے لگتا ہے کہ شاہد امریکہ ہماری جو ہم نے افغانستان میں بات چیت کر رہی ہے اس کے عوض ہمیں کوئی تحفہ دے دے گا جی نرم صاحب پہلی تو بات ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگرچہ سعودی عرب اور متحدرہ امارات کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں وہاں لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں لیکن اس وقت دونوں ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے قریب ترین ہواریوں میں سے ایک ہیں بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ پروکسیز ہیں تو اگر ان دو ممالک کے طرف سے ہمیں جو یہ امداد کے پیکجز آئے ہیں اس کے پیچھے بلا شبہ امریکہ کا بھی ایک آشیر بات ضرور موجود ہے اور وہ آشیر بات بڑی واضح اس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میں پاکستان کے فورن آفس کو کریڈٹ دیتا اور اس حکومت کو کریڈٹ دیتا کیونکہ خارجہ تعلقات میں تو ہم نہیں چاہتے کہ جانبداری آئے لیکن یہ سارا جو ابھی موومنٹ ہوئی ہے وہ اس وقت سے ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یونی لیٹری اعلان کر دیا کہ ہم نے سادزہ ٹروپ سے ہم نکال رہے ہیں اور سیریا سے ہم سارے اپنے ٹروپ فدرو کر رہے ہیں اور وہ جو ایک کہہ دے نا سیڈن ڈیتھ آپشن سامنے آ گیا کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس وقت سے ایک دور لگی ہوئی ہے کہ کم از کم افغانستان سے جو ویڈرال پروسس ہے اس کو آڈٹ کیا جائے پاکستان نے ابھی تک سہولتکار کا کردار ادا کیا جو کہ درست ہے میری نظر میں تین دفعہ جو ہے دو دفعہ اکتوبر میں اور ایک دفعہ نومبر میں پاکستان نے جو ہے سینئر طالبان لیڈرز کو رہابی کیا اس معاملے کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لیکن یہ بھی واضح ہے کہ اس وقت امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان اور پاکستان اس مذاکرات کی میز پر موجود نہیں ہے اچھا خورم دستگیر صاحب یہ یہ بتا دیں کہ کیا جب آپ کی حکومت کو سعودی عرب نے پیسے دیئے تھے اس کے پیشے بھی امریکہ کا ہاتھ تھا اور دوسرا عاصف زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا وزیراعظم بننا اس کے پیشے جو وجہ ہے وہ نواز شریف صاحب کی کوتاہی ہے ان کی ناہلی ہے جو بھی لفظ آپ استعمال کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی آپ کی تحادی بھی ہے اور اس طرح کی باتیں باتوں کا بھی ادراک کر رہی ہے ناہلی کا لفظ میں نے نہیں خالص سوال کیا کچھ کمزوری کہہ لیں کچھ ایک لفظ تھا آپ ذرا بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ دیوے داستان کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں سعودی عرب نے ہماری گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کیا تھا اور یہ جو امریکہ والا انصر ہے اس کو کبھی بھی ہم الیمنیٹ نہیں کر سکتے اپنے فورن ریلیشنز میں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو ہماری جو قربت ہے اس میں صرف پاکستانیوں کی تو ضرور ایک ہرمین شریفین کی جو عقیدت ہے وہ شامل ہے ہمارے دلوں میں لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو یہ سارے معاملات بڑے کولڈ ہیڈڈ طریقے سے چلتے ہیں تو جو تعلقات اس میں ہیں اس میں امریکہ کی ضرور آشیر بات میں نہیں سمجھتا کہ اگر آشیر بات نہیں تو کم از کم ان کی جو ایک کوائٹ اسینٹ ضرور ہوگی کہ یہ دیا جائے اس میں ہمیں ماننا چاہیے یہ بات دوسرا یہ ہے کہ جو زرداری صاحب نے بات کی ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ معاملہ فہم ہیں اور اپنی جو حکومت اور اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے وہ تو پھر اس معاملے میں بڑی اچھی منوورنگ کرتے ہیں تو شاید محمد نواز شریف کچھ ایک خاص سٹیج پر آ کر منوورنگ کی بجائے انہوں نے کہا کہ عوام کہا کہ آقمیت جو ہے جس طرح آئین کے بدائیہ میں لکھا ہوا ہے کبھی تو اس کی کوئی بات کر دے گا تو انہوں نے وہ بات کی اور اس کی صدا انہیں بھگت نہیں پڑی یہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج عمران خان وزیر آزم ہے یہ بتائیے کہ یہ پرسیفشن کیوں ہے کہ آپ نے ذکر کیا میاں نواز شریف کی غلطیوں کا ذرداری صاحب نے بلاوازہ طور پہ کہ کبھی بھی کسی بھی ملٹری لیڈرشپ سے ان کی نہیں بھی اور یہی کہتے ہیں کہ ان کی ہمیشہ ڈاؤن فال کی وجہ بنیں اور اس دعا بھی یہ ایک قلیدی مسئلہ یہی تھا دی یہ ایشو تو رہے گا نا دی کوئی بھی ایسا الیکٹرڈ وزیر آزم جو پاکستان کی سمت بدلنا چاہے گا اس کو یہ اس تناؤ کا سامنا کرنا پڑے گا میاں نواز شریف نے بھی اس دفعہ دو ایشوز کے اوپر پاکستان کی سمت بدلنے کوشش کی ایک تو یہ ہے کہ ریجنل جو ہمارے اردگرد کے سارے ممالک ہیں ان کے ساتھ بہت ان کی کوشش تھی کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں خاص طور پر جس میں میں بھی کچھ اپنے اپنے ایسا ڈالا تجارتی تعلقات بہتر ہوں آہ وہ چاہے افغانستان ہے ایران ہے ہمارے جو وسطی ایشیای کے ممالک ہیں آہ افکورس چائنہ ہے آہ ریشیا تک ہم پہنچے آہ ہندوستان کے ساتھ بھی شروع شروع میں ایک کوشش ہوئی آپ نے تو بہت آہ ان کا ایک تو ایک جو پیراڈائم کو یہ شفت کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی تجارتی جی 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 تو مقصد تو یہی تھا کہ پاکستان جو ایک جیو سیکیورٹی کے ٹرپ میں فسا ہوا ہے اس کو وہاں سے نکال کر جیو ایکنومکس کے اوپر اس کو اپنے پائر پر کھڑا کیا جائے اس پہ ضرور بعض معاملات میں تناؤ ہوا افغانستان اور ہندوستان چونکہ حساس ٹوپکس ہیں دوسرا جو میانوازشریف نے کوشش کی وہ یہی تھی کہ پاکستان میں جو ایشو بہت بڑی رکاوٹ ہے ایک نارمل فورن ریلیشنز میں وہ پاکستان میں جو جہادی تنظیموں کی موجود کی اور اس کا جو ریاست کے ساتھ تعلق رہا ہے میانوازشریف کی یہ خواہش تھی اور کوشش تھی کہ اس تعلق کو منقطع کر دیا جائے تاکہ پاکستان کو جو آپ نے کہا ہے اب جہادیوں کا اس میں یہ ڈان لیکس والا معاملہ جو ہے یہ ان کے گلے پڑ گیا کیا اس میں اعتیاد نہیں برتی جا سکتی جی ضرور اعتیاد برتی جا سکتی تھی لیکن آپ نے دیکھا نا کہ ایونچولی جب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے تو وہ دسکشن جو اس وقت ہوئی تھی وہ اصل حالات و واقعات بن کر ہمارے سامنے آئی اور یہ تمام تنظیمیں جو ہیں انہوں نے انتخابات لڑے دوہزار اٹھارہ کے جی جی اچھا خورم دستگیر صاحب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ حکومت کی جو اس وقت پالیسی ہے اس سے متعلق آپ نے بات کی موجودہ افغان امریکہ حکومت کی جو پالیسی ہے آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو انڈوس کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی یہ کافی حد تک یہ درست ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں صرف سہولتکار ہی رہنا چاہیے ہمیں جو چونکہ افغانستان کے اندر پاکستان کے لیے عمومی طور پر مصبت جذبات نہیں ہیں ہمیں بہت ایک تناؤ کا سامنا ہے وہاں بھی افغانستان کے اندر بھی تو اس لیے ایک سٹیپ ریموو رہ کے جہاں ضرورت تھی جس طرح میں کہوں گا افتوبر نومبر میں تو جو سینئر طالبان لیڈرشپ ان کو ہم نے رہا کیا جن میں نمبر ون ملہ برادر تھے جو اب طالبان کے جو قطر آفیس ہے اس کے سربراہ بن گئے اچھا میرا ایک سوال ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اس حد تک تو پاکستان نے ضرور یہ جو صدارتی نظام والا شوشہ ہے یہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے اور ایٹی نظام میں ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا مخصر ان کو جواب دے دیں مجھے دی اس کا شوشہ اس لیے ہے کہ آج کے جو وزیراعظم ہیں وہ چونکہ انہیں لگتا ہے کہ اتنی تھن میجورٹی ہے کہ وہ ایک تاش کے پتوں کے گھر کے سربراہ ہیں ہاؤس آف کارڈز کے اوپر کھڑے ہیں تو ان کی بھی خواہش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا کوئی مضبوط فٹنگ کے اوپر جو ہے انہیں حکومت ملے تاکہ پھر جو رہے سے کوئی لوگ رہ گئے ہیں سب کو وہ جیل میں ڈال دیں اور ظاہرہ وہ پھر ایجنڈا جو ہے عمران خان صاحب کا ذاتی جو پاور لسٹ ہے وہ پھر دوسری طاقتوں کا جو انٹی ایٹین تھ ایمینڈمنٹ ایجنڈا ہے اس کے ذاتھ مل کر آتا ہے تو اس لیے آپ وقتن فوقتن کچھ 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 عرصے بعد یہ ٹرائل بلونز دیکھیں گے لیکن مسلم لیگ نون اس کی سخترین مقالفت کرے گی ٹھیک بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب خورم دستگیر صاحب امار ساتھ موجود تھے گفتگو کر رہے تھے نظام صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ نظام صاحب آپ کا بھی فیصل عباسی کو اجازت دیجئے